اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہم پولٹیکل انجنیرنگ دیکھ رہے ہوتے ہوئے ایم کیو ایم کو کٹھا کرنا بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں ساؤت پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ کال کر کر کے ان کے آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں یہاں پنجاب کے اندر نون لیگ کی حکومت لے کے آئے وہ جو نون لیگ نے ملک کا بڑا گھر کر دیا وہ اب اس کو پنجاب میں لانا چاہتے ہیں کیپی کے اندر اور گیم چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو کسی طرح کمزور کیا جائے کوئی پولٹیکل انجنیرنگ کی جائے جس کا مجھے ابھی مقصد نہیں سمجھا رہا عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک سٹرونگ گورنمنٹ چاہیے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اگر یہ پولٹیکل انجنیرنگ کر کے کمزور سا سیٹ اپ لے کے آنا ہے تو وہ تو ویسی ملک کو سنبھال نہیں سکتا کیونکہ جو بزنس کمیونٹی ہے جو سرمایہ کار ہیں جو انویسٹرز ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں جو پاکستان کے باہر ہیں جنہوں نے پاکستان میں جب تک وہ انویسپنٹ نہیں کریں گے جب تک بزنس کمیونٹی کا اعتماد نہیں بہا لگا تو پاکستان تو نکل کیا بھیگ مانگ کے تو نہیں نکل سکتا نا اس میں سے اور میں پھر سے کہہ دوں جن سے ہم بھیگ مانگ رہے ہیں انہوں نے ایک بہت بھاری قیمت پاکستان سے مانگنی ہے بیل آؤٹ کرنے کے لیے وہ بڑی قیمت وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر اس کے اوپر ہم کمپرمائز کر کے وہ قیمت دیں گے ان کو ملک کا مستقبل خطرے میں ڈال کے وہ جو قیمت مانگ رہے ہیں وہ دینی پڑے گی لہٰذا ایک ہی طریقہ ہے ایک مضبوط اور گورنمنٹ آئے جس کو لوگوں کو اور بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہو کے پانچ سال کے لیے آئی ہے اس کے بعد وہ انقلابی سٹیپس لے وہ سٹرکچرنگ کرے پاکستان کی وہ سرجری کرے پاکستان کی جو کوئی کمزور حکومت نہیں کر سکتی وہ یہ جو ریلو کٹے آئے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے یہ نہیں کر سکتے موسیقی موسیقی